جل فریزی جو بہت ایزی طریقے سے میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی جو بلکل جھڑ پٹ ریڈی ہو جائے گی اور آج بنانے کا مقصد بھی ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں میں نے ایسی چیز بنائی کے جو جھڑ پٹ ریڈی ہو جائے تو آپ دیکھ رہے ہیں جنرین کوکنگ وچ سادگیا تو ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ ایک پورا بریسٹ پیس ہے چکن کا اس کو میں نے چکول پیسیز میں کاٹ لیا ہے دیکھیں کیوپس کی طرح ان کو اس طرح سے کاٹنا ہے ایک پیالی جو ہے یہ شملا مرچ ہے پیاز اور یہ ٹیمارٹر ان کو بھی ان کی کٹنگ جو دیکھیں اس طریقے سے کریں اس کی کٹنگ کے ہی تو سارے مارکس ہوتے ہیں اس میں فور ٹیبل سپون جو ہے آئل ہے ٹو ٹیبل سپون ادھرک لہسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون سویا ساوس سپائسز اس میں بہت کم جائیں گے یہ ہے ون ٹی سپون پسی دھنیا ہاف ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون کا کالی مرچ پاورڈر ہے یہ زیرہ ہے اسے میں نے تھوڑا سا کوٹ لیا ہے یہ بھی تقریباً ون ٹی سپون کے قریب ہے ہاف ٹی سپون پسی مرچ جائے گی اور ون ٹی سپون جو ہے یہ کوٹی مرچ جائے گی 1 ٹی سپون نمک جائے گا 5 ٹی بل سپون اس میں کیچپ جائے گا تو آئے ہم اپنی ریسپی سٹر آٹ کریں سب سے پہلے ہم اپنے آئل اس میں ڈالیں گے اور یاد رکھئے کہ اس میں آئل جو ہے بہت کم جاتا ہے تو اس میں ہم آئل ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم اپنا یہ چکن ڈال دیں گے اور ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے فرائے کریں گے تو دیکھیں ویورز ہم ان کی اچھے سے بھنائی کریں گے اس کا بھنائی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب بوٹیاں بالکل وائٹ ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اچھے طریقے سے فرائے ہو گئی ہیں دیکھیں اسے دو سے تین منٹ صرف لگے ہیں مجھے اور کتنی اچھے سے یہ فرائے ہو گئی ہیں کہ ان کے اوپر دیکھیں جو ریڈڈ نشانہ ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں اس کا ٹیسٹ بھی بہت ڈیفرنٹ سا ہوتا ہے اور یہ کھانے میں بہت مزیدار لگتا ہے اس پوائنٹ پہ ہم اب اس میں ادرک لحسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور اب ہم اس کو بھی تھوڑا سا بھونیں گے تاکہ خوشکو جائے اس کا پانی اور ساتھ ہی ہم اس کے اب تمام سپائسز جو ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے جتنے بھی میں نے سپائسز رکھے تھے وہ سب اس میں ہمیں ایڈ کر دی ہیں اور اب ہم اس میں تھوڑا سا اوپر سے پانی ڈالیں گے تاکہ جو مسالہ ہے ہمارا لگے نا بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے بلکل تھوڑا سا ڈالنا ہے اور اس کو بھوننا ہے تو اب آگے دیکھیں دیکھیں میورز اب اس کے اندر جو ہے ایڈرک لحسن کا پانی تو ڈرائی ہو گیا ہے مسالہ بھی بھون گیا ہے لیکن اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں تھوڑا سا پانی مزید اور ڈالیں گے وہ کیوں ڈالیں گے کہ اگر ہم اس وقت پانی ڈال کے چکن کو گلائیں گے تو یہ گلے گا اگر ہم نے اس میں کیچ اپ وغیرہ ڈال دیا تو چکن کبھی بھی نہیں گلے گا یہ گلتی آپ کبھی بھی مت کیجئے گا کیونکہ تمام لوگ یہی گلتی کرتے ہیں جس کی وجہ سے جل فریزی خراب ہو جاتی ہے اور اس کا جو ٹیسٹ وہ مزے کا نہیں لگتا ہے جب گوشت نہیں گلے گا تو کہاں سے ٹیسٹ آئے گا اس کے ساتھ ہی اگر میری ریسپیز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں یہ ہمارا بچو جل چکا ہے اور اس کا جو مسالے کا پانی ہے وہ بھی درائی ہو چکا ہے اس کوائنٹ پہ ہم اس میں کیچ اپ ڈال دیں گے اور اس کیچ اپ پہ ہم اچھے طریقے سے جنہیں اس میں مکس کر رہیں گے دیکھیں میبرس یہ کیچ اپ اس میں مکس ہو گیا اس کوائنٹ پہ ہم اس میں سویا سو اسٹرال دیں گے اور اس کے ساتھ ہم دلکلی تھوڑا سا پانی بھی اس میں آئید کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی آئید کیا تاکہ جو ہے یہ بہت داڑا پان اس کا محسوس نہ ہو کیچکا تو اس کو ہم اس سا تھوڑا سا مکس کریں گے اور نیکس پوائنٹ جو ہے میں آپ کو بتاوٹی ہوں تو دیکھیں میبرس یہ ہم نے سب چیزیں اس میں مکس کر رہا اس پوائنٹ پہ ہم نے اس کو پکانا نہیں ہے زیادہ یہ دیکھیں ہم یہ تمام ٹیمارٹر ہیں یہ ٹیمارٹر جو ہیں ان کے ہم نے بیجے نکال کے ان کو کھٹا تھا یہ یاد رکھی گا یہ شملہ میرچ ہے اور یہ پیاز ہے اب دیکھیں اس وقت ہم نے کوئی پانی نہیں ڈالنا کچھ نہیں ڈالنا ان کو مکس کرنا ہے اور جسٹ دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے اس کو جو ہے فلیم پہ لو فلیم پہ رکھنا ہے تاکہ ان کا کچھا پن جو ہے وہ سلامت رہے اور یہ ہمیں کھانے میں فیل ہو کے اس کے اندر جو ٹینڈرنیس ہے وہ ایسی فیل ہونی چاہیے ہمیں تو یہ دیکھیں میں اس کو اچھے سے مکس کر کے دھاکے دو سے تین منٹ اس کو پس میں چولے پہ رکھوں گی دیکھیں ویورز یہ تقریباً ہاف ٹی سپون گرم مصالے کی پاورڈر ہے یہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اور اب میں اس کو آپ کو ڈش آؤٹ کر کے تھوڑی سی دیر میں دیکھیں ویورز میں اس کو صرف ڈیر سے دو منٹ چولے پہ رکھا دیکھیں ان کی تمام سبزیاں جو ہیں اپنی صحیح فارم میں ہیں کوئی سبزی گھٹی نہیں ہے کہ سالن بن گئی تو آئے ہم اب اس کو یہ بالکل ریڈی ہے ہم ریش آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں ویورز میری جل فریزی ہے چکن جل فریزی بن کے ریڈی ہے آپ اسے ٹرائے کریں دیکھیں جھٹ پر تیار ہو گئی ہے کھانے میں بہت مزیدار ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ موسیقی